حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت جی آپ کا آواز صرف شہر میں ہی کام کرتا ہے یا جنگل میں بھی کچھ تأثیر بخشتا ہے آپ نے فرمایا میاں آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو اس شخص نے کہا حضرت کیا کہوں فلان جنگل میں چار نوجوان رہتے ہیں جو ہر وقت ہر گھڑی شراب کے نشے میں ہی لطپت رہتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی مالک کی نافرمانی میں گزار دیئے جنہوں نے ساری زندگی مالک کی ذات کو سجدہ کرنا تو جہاں رہ گیا اس کے بوہے کو دیکھنا تک بھی گوارہ نہیں کیا چار نوجوان شرابی رہتے ہیں جن کی جوانی مالک کی نافرمانی میں گزرتی چلی جا رہی ہے اور آپ بھی در خاموش بیٹھے ہیں اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی فوراں اٹھے اپنے موں کے اوپر ایسے کپڑا دیا اور چل دئیے جنگل کی طرف جب جنگل میں گئے اس مقام پر پہنچے جہاں وہ شرابی رہا کرتے تھے شرابیوں نے جیسے ہی حضرت کو دیکھا تو دوڑ کر بھاگنے لگی آپ نے اپنا موں چھپایا ہوا تھا آپ نے کہا میاں بھاگو نہیں میں بھی تمہاری طرح ایک شرابی ہوں وہ نوجوان آپ کے پاس آئے کہنے لگے آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا بس آپ سے تھوڑی سی شراب لینی ہی شراب پینا ہے اللہ اکبر جوانوں نے کہا جی شراب تو ختم ہو گئی ہے آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرتے ہیں میں آپ کو ایک کام بتاتا ہوں وہ کام کر لو یہ کام سیکھ لو تمہارے پاس کبھی شراب ختم نہیں ہوگی دور سے آیا کرے گی روزان آیا کرے گی شراب تمہارے پاس نوجوانوں نے کہا اچھا پھر سکھا دو نا اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پھر اپنے اپنے کپڑے اتارو جمانوں نے اپنے کپڑے اتارے حضرت جنید بغدادی کہنے لگے جاؤ اب غسل کر کے آؤ جمان گئے غسل کر کے آئے آپ نے فرمایا ایک بار پھر غسل کر کے آؤ ایک بار پھر غسل کر کے آؤ تین بار انہوں نے غسل کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اب جاؤ غزو بھی کر کے آؤ جمان گئے غزو کر کے آئے آپ نے فرمایا اب اس طرح آئے جس طرح میں کروں گا اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ شراب غیب سے آیا کرے گی اور روزہ نہ آیا کرے گی تمہارے لئے شراب ختم نہیں ہوگی اب یہ کام سیکھ لو اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی نے دو نفل نماز کی نیتے اللہ اکبر کیا شرابیوں نے بھی پیچھے اللہ اکبر کیا آپ قیام میں گئے شرابی بھی قیام میں گئے جنید بغدادی رکو میں گئے وہ نوجوان بھی رکو میں گئے اللہ کے ولی سجدے میں گئے پیچھے نوجوان بھی سجدے میں گئے جب نوجوان سجدے میں گئے تو جنید بغدادی تڑپ اٹھے تڑپ کر کہنے لگے یا مولا جوانوں کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا آگے ان کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے اب تیری ہی مرضی ہے تو ان کو گمراہ کر تیری مرضی ہے تو ان کو ہدایت بخش دے مولا یہاں تک لے کے آنا تیری چوکھٹ پہ لے کے آنا جنید بغدادی کا کام تھا آگے ان کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے جوانوں سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ شرابی تھے گنہگار تھے بدکار تھے سیاہکار تھے جب وہ سجدے میں گئے جبان بول اٹھی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی لکھنے والے لکھتے ہیں جب وہ نوجوان شرابی مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے پھر اللہ نے ان کو اس طرح کی ہدایت بخشی اس طرح کا ان کو اپنا بنایا کہ جب وہ نوجوان مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے اے نوجوان تو کہاں گم ہو گیا ہے جمان تو کون سی کامیابی چاہتا ہے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو معزن ساری زندگی کہتا رہا